دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایسا دو مرتبہ ہوا کہ آپ کو کسی نے کشتی کے مقابلے کے لیے للکارہ ہو جی ہاں عرب کا ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی جمع دار پہلوان تھا جس کا نام رکانہ بن عبد یزید تھا یہ ایک نامی گرامی پہلوان تھا اور پوری دنیا میں پہلوانی کے مقابلوں کے لیے جایا کرتا تھا اور رکانہ کے بارے میں مکہ میں مشہور تھا کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جسے رکانہ پہلی ہی بار ایک دعو میں نیچے پٹک نہ دے اور جب رکانہ کسی کو پٹک دیتا تھا تو دوبارہ پھر وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا تھا اب ذرا غور سے سنیے گا کہ اس پہلوان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کشتی کے مقابلے کے لیے اکسایا کیسے گیا ایک دن ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ رکانہ کے گھر پر گیا اور اسے اپنے گھر کھانے کی دعوت پر بلایا اور جب رکانہ ابو جہل کے گھر میں دعوت پر آیا تو اس کی خوب آو بھگت کی گئی اور ابو جہل دوستوں کے ساتھ مل کر رکانہ کو اکسانے لگا اور کہنے لگا کہ محمد بن عبداللہ نے یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نیا دین پیش کیا ہے جس کی تبلیغ سے وہ باز نہیں آ رہے کیا تم اس کے بارے میں کچھ کر سکتے ہو تو رکانہ نے تکبر بھرے لہجے میں کہنے لگا میں کسی بچے سے نہیں لڑ سکتا میرے ساتھ مقابلے کا سن کر تو بڑے بڑے پہلوان بھاگ جاتے ہو اور تم مجھے اور تم مجھے ایک ایسے شخص کے ساتھ کشتی کرنے کے لیے اکسا رہے ہو جس نے کبھی کشتی کی ہی نہیں جو کہ پہلوان ہی نہیں ہے اور رکانہ نے ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کو صاف انکار کر دیا کہ میں کوئی بھی ایسی کشتی نہیں لڑوں گا جس کی وجہ سے پورے عرب میں میری توہین ہو دراصل وہ خود کو بہت بڑا پہلوان سمجھتا تھا جس کی وجہ سے اس نے وہ کشتی لڑنے سے انکار کر دیا لیکن ابو جہل اور اس کے ساتھی اس وقت تو خاموش اگل لیکن یہ سوچتے رہے کہ کیسے رکانہ کو اس کشتی کے لیے رازی کیا جائے اور دوستو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ دور ہے جب یہود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے لیکن وہ کھل کر سامنے نہیں آتے تھے وہ اسی بات پر خوش تھے کہ قریش آپس میں بڑھ کر ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں اور انہیں اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ کچھ لوگ رکانہ کو اس بات کے لیے اکسا رہے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کشتی کرے اور نعوذ باللہ مسلمانوں کو نیچا دکھا سکے اب یہود نے ایک چال چلی جس کی وجہ سے رکانہ کشتی کے مقابلے کے لیے رازی ہو گئے بھلا کیسے ایک روز رکانہ رات کے وقت گلی سے گزر رہا تھا کہ قریب سے ایک بہت ہسین و جمیل لڑکی اس کے پاس سے گزری چاندنی رات تھی لڑکی نے رکانہ کو پہچان لیا اور اس کے دیکھ کر مسکرائی رکانہ وحشی تھا وہ رک گیا اور لڑکی کا راستہ روک لیا اور کہنے لگا کہ کیا تم جانتی ہو عورت مرد کو دیکھ کر کیوں مسکراتی ہے کیا تم اس کا مطلب جانتی ہو تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ ہاں اس کا مطلب میں جانتی ہوں کہ وہ عورت اس مرد کو جانتی ہے پہچانتی ہے اس کو چاہتی ہے تو رکانہ نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تم کون ہو نام کیا ہے تمہارا تو وہ لڑکی کہنے لگے کہ میرا نام سبت بن ارمن ہے تو رکانہ کہنے لگا کہ او تو تم اس یہودی کی بیٹی ہو رکانہ نے اس لڑکی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنی طاقت کے ذریعے اس کو اپنے قریب لاتے ہوئے کہا کہ کیا تمہیں میرا جسم اتنا اچھا لگتا ہے میری طاقت تم دیوانی ہو اس کی تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ ہاں رکانہ مجھے تمہاری جسم کی طاقت اتنے بہت مانوس کیا ہے مجھے تم بہت بھاتے ہو بہت اچھے لگتے ہو لیکن جو میں سن رہی ہوں مجھے اس پر یقین نہیں آتا تو رکانہ پوچھنے لگا کہ کیا سنا تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں نے سنا کہ تم مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈرتے ہو تو رکانہ نے گرشتے ہوئے کہا کہ کون کہتا ہے مجھے بتاؤ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ سب کہتے ہیں کہ رکانہ محمد بن عربی سے ڈرتا ہے اس لیے اس کو کشتی کے مقابلے کے لیے آتا نہیں اور پھر وہ لڑکی کہنے لگی کہ پہلے نعوذ باللہ تم محمد کو گراؤ میں تمہیں اپنا جسم انعام میں دوں گی یہ ایک طرح کی یہودیوں کی چال تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رکانہ لڑکی کو کبھی بھی انکار نہیں کرے گا اور رکانہ اس جال میں پھس گیا خیر رکانہ نے اس لڑکی سے وعدہ کیا کہ اب مجھے لات اور عزا کی قسم میں تمہارے سامنے تب ہی آؤں گا جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گراؤں گا اب اس وعدے کے بعد رکانہ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ میرے بیٹے آپ بڑے دل اور بڑی جررت والے آدمی ہو میں جانتا ہوں کہ آپ جھوڑ بولنے سے نفرت کرتے ہو لیکن مرد کی جررت اور صداقت کا پتہ اکھاڑے میں چلتا ہے آؤ میرے ساتھ مقابلے میں اکھاڑے میں اترو اگر مجھے تم گرا لوگے تو میں تمہیں اللہ کا بھیجا ہوا نبی مان لوں گا مجھے لات اور عزا کی قسم میں اسلام کو قبول کر لوں گا لیکن یہ ایک بھتیجے اور چچا کی کشتی نہیں ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کی للکار کا جواب ان الفاظ کے ساتھ دیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ ایک بت پرست اور سچے پیغمبر کی لڑائی ہوگی اور ہار کے بعد اپنا وعدہ بھول نہ جانا جب یہ بات تیہ ہو گئی تو مکہ میں یہ خبر سہرا کی آندھی کی طرح پھیل گئی کہ رکانہ پہلوان اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کشتی ہوگی اور جو ہارے گا وہ جتنے والے کا مذہب قبول کر لے گا اب اس اعلان کے بعد قریش کا بچہ بچہ مرد و زن اور یہودی حجوم کر کے آگئے اور آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بھی مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اس لیے وہ تلواروں اور برچیوں سے مسلح ہو کر کھڑے ہو گئے تاکہ اگر کہیں کفار کوئی سازش کریں یا مقابلے میں رکاوٹ ڈالی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو سکیں اور جب اکھاڑا بلکل سج گیا تو وہ وحشی پہلوان رکانہ بن عبد یزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پر اترا اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنزیہ نظر ڈالی رکانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے کہ وہ بے خبری میں کوئی داؤ نہ کھیل جائے رکانہ آپ کے ارد گرد یوں گھوما اور اپنے داؤ کھیلنے کے لیے یوں تیار ہو رہا تھا جیسے ایک ہی لمحے میں آپ کو پچھاڑ دے گا اور دوسری طرف کفار مکہ تمام مسلمانوں پر آوازیں کس رہے ہیں مزاک اڑا رہے ہیں جبکہ دوسری طرف مسلمان بلکل خاموش تھے اور وہ دل ہی دل میں اللہ تعالی کو یاد کر رہے تھے انہوں نے اپنی تلواروں کے دستے اپنے ہاتھوں میں رکھے ہوئے تھے پھر نہ جانے کیا ہوا کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا داؤ کھیلا ابن الاسیر رکھتے ہیں کہ آپ نے رکانہ کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا رکانہ زخمی شہر کی طرح دوبارہ اٹھا اور غرہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے دوبارہ وہی داؤ کھیلا اور اسے دوبارہ پٹک دیا وہ دوبارہ اٹھا آپ نے تیسری مرتبہ بھی رکانہ کو پٹک دیا اور جب تین دفعہ پٹکا تو وہ دوبارہ کشتی کرنے کے قابل نہ رہا رکانہ سر جھکا کر اکھاڑے سے باہر نکل گیا اور خجوم پر سناٹا اور مسلمان اپنی ننگی تلوارہ ہوا میں لہرا لہرا کر اچھال اچھال کر نارے لگا رہے تھے کہ رکانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے للکار کر کہا کہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے جاؤ لیکن رکانہ اس وقت بہت ہی غصے میں تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ مکمل نہیں کیا اس وقت اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا لیکن بعد میں فتح مکہ کے موقع پر رکانہ بن عبدیزید مسلمان ہو گیا